سولہ دسمبر ہم پھر ٹوٹ گئے سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو پشاور کے آرمی پبلک سکول میں بچوں کے خون کی ہولی ایک لرزہ خیز واقعہ تھا اس واقعے پر میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت بات ہو چکی بہت پوسٹیں کی جا چکی بہت ویڈیوز لگ گئیں مضمت بھی ہو گئی دکہ ازار بھی ہو گیا پانچ برس ہو گئے اس واقعے کو اس پانچ برسوں میں ہر برس یہ دن آتا ہے تو پھر یاد تازہ ہو جاتی ہے پھر مضمت جیسی باتیں اور الفاظ سامنے آتے ہیں پھر یہ دن گزر جاتا ہے اور پھر ہم بھی آگے بڑھ جاتے ہیں مگر کچھ سوال ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہم خود سے یہ تلخ سوالات نہیں پوچھتے ہم کبھی کسی سانحے سے کوئی سبق سیکھ نہیں سکتے اس لیے آج کی اس بیٹھک میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے ہو چکے تبصرے پچھلے پانچ برس سے ہو رہے ہیں اعتراف نظم اسے تو میں اس واقعے کی اف آئی آر کہتا ہوں جو آئندہ نسلوں تک کے لیے کٹ چکی ہے مگر آج فقط خود سے سوال کرتے ہیں کوئی تبصرہ کیے بغیر اور سچی نیت سے ان سوالوں کا خود سے جواب مانگتے ہیں ان سوالوں کا جواب مل گیا تو سمجھئے ہم بکا پا گئے نہ ملا تو سمجھے کہ ابھی کئی اور سانحات ہونا ہیں بس انتظار کیجئے سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا اس واقعے کے ذمہ داروں کے ساتھ کیا ہوا نہ اہلی یا غفلت برتنے والے سیکیورٹی اہلکاروں سے کیا پوچھ کچھ ہوئی انہیں کیا سزا ملی ہمارے ہاں امومن ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے دشتگردی کے خلاف جنگ میں ستر ہزار لوگوں کی قربانی دی ہے میکر قربانی تو دنبو کی دی جاتی ہے بھیڑ بکریوں کی دی جاتی ہے گائے بھیسوں کی دی جاتی ہے انسانوں کی قربانی کون دیتا ہے کون سی ریاست ہے جو انسان قربان کرتی ہے ریاست کا کام انسانوں کی قربانی دینے کا ہوتا ہے یا انسانوں کو تحفظ دینے کا اور تحفظ نہ دینے پر ریاست کی جانب سے کوتا ہی برتنے والوں کا محسبہ کیا جاتا ہے یا انہیں شاباش دی جاتی ہے کیا جرمنی میں چانستر میرکل عوام سے کہہ سکتی ہیں کہ کرسمس مارکٹ میں دیشتگردی میں جرمنی میں جو بارہ افراد مارے گئے تھے اصل میں وہ قربانی دی تھی کیا فرانسیسی صدر موقعہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نیس اور پیرس میں انسان قربان کیے تھے کیا امریکہ میں کسی صدر یا عودے دار کی جانب سے کبھی کہا گیا ہے کہ ہم نے نائن الیون میں تین ہزار افراد کی قربانی دی تھی کیا کسی بھی محذب یا باوقار ملک کا سربراہ ایسے واقعے کی ذمہ داری لینے کی بجائے اور عوام کے ساتھ جا کھڑے ہونے کی بجائے انہیں انصاف اور تحفظ کا احساس دینے کی بجائے فقط یہ کہہ کر بچ سکتا ہے کہ فلاں ملک سے دیشتگرد آ کر ہمیں خون میں نیلا کر چلے گئے تھے اس لئے ہم بری و ذمہ ہو چکے ہیں ہمارے ہاں آج تک ہونے والے ہر دیشتگردانہ حملے کی ذمہ داری دیشتگردوں نے قبول کیے مگر کیا سیکیورٹی اداروں جرنیلوں سیاستدانوں حکومت نے اسی طرح یہ اپنی ذمہ داری قبول کی آپ نے ریل حادثے پر نعرہ سنا ہوگا کہ ریلوے کا وزیر مصطافی ہو جائے روپے کی قدر گھٹنے پر سنا ہوگا کہ وزیر خزانہ استیفہ دے دے خراب حکمرانی پر سنا ہوگا کہ وزیر آزم یا وزیر آلہ عوضے سے ہٹ جائے مگر خراب سیکیورٹی پر کبھی سنا ہے کہ کوئی جرنیل یا کوئی اور ذمہ دار اپنا عوضہ چھوڑے ماں کی گود کسی بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے مگر یہ بچے مادر علمی یعنی علم دینے والی ماں کی گود میں ہی بھون کر رکھ دیگا ہے سوال یہ ہے کہ ماں کی گود کب کیوں اور کیسے غیر محفوظ ہو گئی اس کا ذمہ دار کون ہے اور اگر کوئی ہے تو اسے کیا سزا دی گئی ہے اس ماں کی گود کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری کس کی تھی اور جس کی تھی اسے اس ناہلی غفلت اور کام چوری پر کب انصاف کے کٹیرے میں لائے گیا ہے یا کیا سزا دی گئی ہے یہ بہت تلق سوالات ہیں مگر بدقسمتی سے ان کا جواب ہم سب کو معلوم بھی ہے اور سب سے اہم جواب یہ ہے کہ سولہ دسمبر دوہزار چودہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر سے الگ نہیں ہے یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں اگر سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو مشرقی پاکستان کا سانحہ نہ ہوتا تو سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو ایک سکول میں ہمارے ڈیڑھ سو بچے بھی نہ مرتے سوال یہ ہے کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کے سانحے میں ملوث کسی شخص کو کیا سزا ملی اگر کوئی سانحہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی تباہی آتی ہے تو اس کا کوئی ذمہ دار تو ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے اور اسے سزا نہیں ملتی تو سوال یہ ہے کہ نئے سانحہات کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے کیا کسی سانحے کی ذمہ داری کسی دوسرے ملک پر ڈال دینا کسی اہددار کو بریو ذمہ کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ سانحے مشرقی پاکستان کو پچاس برس ہونے کو آ چکے مگر سانحے کے بعد مرتب کی گئی عمود اور احمان کمیشن کیوں مکمل شکل میں پاکستانی عوام کے سامنے نہیں آ سکی ایسی کیا وجہ ہے کہ نصف صدی گزرنے کے باوجود بھی سانحے کے ذمہ داروں کے نام تک عوام کو نہیں بتایا جا سکتے جرمنی میں نادسی دور میں انسانیت کے خلاف مظالم ڈھائے گئے ہٹلر کی قیادت میں جرمنی نے بطور ریاست لاکھوں انسانوں کو فقد رنگ مذہب نسل قوم اور کئی صورتوں میں اپاہج یا معذور ہونے کی بنا پر قتل کیا کیا دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد ریاست نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اس تباہکاری سے متاثرہ انسانوں سے معافی مانگی انسانیت کی تظلیل میں ملوث نادسی دور کے عالی ترین اہدیداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گیا ان پر مقدمے چلے انہیں سخت ترین سزائیں دی گئیں نیا جرمن دستور بنایا گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ آئندہ ایسے تباہکن جرائم دوبارہ نہیں کیا جائیں گی مگر ہم نے کیا کیا سوال یہ ہے کہ ہم نے سکوت دھاکہ سے متعلق ایسا کوئی اقدام کیا کیا ہماری اپنی کاروائیوں پر کوئی ہمیں ندامت بھی ہے کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر ہمارے اپنے ہی بھائیوں اور بہنوں کا کتنا خون لگا ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت نے تربیت دے کر مکتی بھانی کے جنگجو مشرقی پاکستان میں بیجے تھے مگر کیا ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مکتی بھانی کیوں بنی تھی وہ کون سی نائنصافییں تھیں جن سے تنگ آ کر ہمارے اپنے ہی چہریوں نے اپنے ہی سیکیروٹی اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ بنگال کے لوگوں نے تو قیام پاکستان میں کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ خدمات انجام دی تھی مسلم لیگ وہاں بنی تھی قرارداد پاکستان بھی ایک بنگالی نے پڑی تھی پاکستان کے قیام کے لیے بنگال کے لوگوں نے اپنا خطہ تقسیم کروا لیا تھا خود مجیب اور ایمان تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ ہمارے اپنے ہی چہری ہم سے اتنے دور ہو گئے وہ کیا محرکات تھے کیا باقی ماندہ دیس میں ہم نے ان محرکات کے خاتمے کے لیے کوئی کام کیا ہے کیا آج بھی ہمارے معاشرے میں تقسیم موجود ہے اگر ہے تو کیوں ہے اور کیا ہم اس تقسیم کے خاتمے کے لیے کوئی قدم اٹھا رہے ہیں یا کیا اپنی قوم کے خلاف اپنی بندوق کے استعمال سے ہم نے کوئی سبق سیکھا تھا اگر سیکھا تو پھر آج ہماری زمین پر ہمارے ہی ہاتھوں میں ہمارے ہی لوگوں کے اوپر بندوق کیسے اور کیوں تنی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے تاریخ ایک نہایت بھیانک اور صفاق شہر ہے اگر آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو تاریخ آپ کو خود سبق سکھانے میں لگ جاتی ہے اور تاریخ یہ سبق سکھانے کے لیے آپ کو نیستو نابود کر دیتی ہے تاکہ دوسرے عبرت پکڑ لیں میں نے یہ تمام سوالات جب جب خود سے کیے ان کا فقط ایک جواب میرے سامنے آیا اور وہ یہ تھا کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہم نے معاشرے میں کبھی مقالمت علمی گفتگو تفہیم دورندیشی اور مختلف قوموں کے درمیان پل بنا کر انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش نہیں کی ہم نے بار بار لوگوں کو شکست دینے کی کوشش تو کی مگر کبھی انہیں فتح نہیں کیا ان کے دل فتح کرنے کی صحیح نہیں کی ہم نے طاقت کے زور پر لوگوں کو ایک پرچم تلے جمع رکھنے کے لیے تو اقدامات کیے مگر کبھی نہیں چاہا کہ لوگ محبت کی دور سے اس پرچم تلے ایک دوسرے میں زم ہو جائیں ہم نے صحت تعلیم انصاف میار زندگی سہولیات اور انسانی ترقی کے چوبوں میں کبھی سنجیدگی سے کام نہیں کیا ہمارے ہاں اوپر بیٹھے کچھ لوگ اپنی جیبیں تو بھرتے رہے مگر ہم نے کبھی اس استحصال زیدہ معاشرے میں عام افراد کو ان کے حقوق کی پہچان ان کی آزادی کے اصل معنی ان کی عزت اور تقریم کے لیے کوئی ٹھوز اقدامات نہیں کیے ہمیں اپنے جرائم سے نظریں چھرانے اور ذمہ داری نہ لینے کے لیے بین لقوامی سازش دشمن ممالک اور وسیعت اور قومی مفادات جیسے جملے تو فروغ کر دیے گئے مگر کبھی سچی نیت سے عوام کو جواب دے ہونا نہیں آیا آرمی پبلک سکول کے واقعے میں جان دینے والے یہ بچے ہم سے سوال پوچھتے رہیں گے کہ ہماری موت نے آپ کی زندگیوں میں کیا تبدیلی پیدا کی ان بچوں کے ماں باپ ہم سے سوال کرتے رہیں گے کہ کیا آپ کے بچے محفوظ ہیں کیا دہشتگرد افغانستان سے آئے تھے اور ہماری سرزمین پر آگ اور خون کی ہولی کھیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے یا یہ والا جملہ یہ کیا ابھی اور بھی سنائی دینا ہے اور کیا یہ جملہ اپنا بچہ کھو دینے والے کسی باپ کسی ماں کی تسلی کے لیے کافی ہوگا کیا پشاور آرمی پبلک سکول میں ہوئے اس واقعے کی وجوہات اسباب اور محرکات سے متعلق کسی کمیشن کسی تحقیقاتی ٹریبیونل کسی تفتیشی ٹیم کی کوئی ریپورٹ حوام کے سامنے آئی ہے یا آئے گی یا یہ سانحہ بھی سانحہ مشرقی پاکستان کی طرح حمود و رحمان کمیشن جیسی کسی فائل کی نظر ہو جائے گا اور گم ہو جائے گا